نمازکار دوستوں میں مہنگلی سرا ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہندی کا جوہاں ٹاپک ہے وڑمالا وڑمالا پہ بات کرنے کے پہلے ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کریں آپ لائک کریں اور اگر نہیں پسند آتا ہے تو آپ کمنٹ کریں کہ آخر کیا اور نیا چاہتے ہیں کیا بہتر چاہتے ہیں ہماری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم سمیے میں آپ کو ہم زیادہ سے زیادہ میٹریل پروائیڈ کروائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں اپنی بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ہر سبسکرائبر اگر اسے لگتا ہے کہ اس کو نیرنتر جاری رکھا جائے اور وہ ہمیں پسند کرتے ہیں تو ہم آپ کے اوپر ایک جمعیداری سموپ رہے ہیں کہ ہر ایک سبسکرائبر کو پانچ پانچ اور سبسکرائبر بڑھانے ہیں یہ کوئی دواب نہیں ہے یہ کوئی آرڈر نہیں ہے یہ آپ کی اچھا ہے اگر آپ کا مند کہتا ہے تو اندر تھا آپ بلکل سبسکرائبر اندر بھائی ہے اور آپ کو ایسے ہی اسی کوالٹی کے ساتھ ساری چیزیں ملتی رہیں گے چلی ہم بات کرتے ہیں ورن مالا کی ورن مالا کیا ہے سو ورن کی ہم چرچہ کر چکے تھے بھادسہ کے چپٹر میں ورن مالا ورنوں کا ویوستی سمو جو ہے وہی ورن مالا ہے اس میں سور ہوتے ہیں اور وینجن ہوتے ہیں سور کیا ہیں ہم بات کرتے ہیں سور کیا ہیں سور وہ ہوتے ہیں جن کو اچان کے لیے کسی ان ورن کی آسکتا نہیں پاتی ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بینا آوروت کے انہیں بولایا سکتا ہے وینجن کیا ہوتے ہیں جاہر سی بات ہے جب وینجن کوئی بھی ہوگا اس کو بینا سور کی ساہتہ سے نہیں بولایا سکتا ہے سوروں کی بات چھت کریں تو چھوٹا آ چھوٹی ا چھوٹا ا اور ری یہ جو ہوں گے یہ ہمارے ہسوسر ہوں گے اب ہسوسر کیا ہیں ہسوسر وہ ہوتے ہیں جن کو بولنے میں دیرگسر کے اپیکشہ آدھا سمیں لگتا ہے اور باقی جو بچے ہوئے ہیں آو تک یہ ہمارے دیرگسر ہیں انگ اہا کے گرم بات کریں تو انگ ہمارا اور اہا ہمارا یہ دونوں گرمی لائم تو انہیں ہم ایوگ واہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا یوگ نہ تو سور کے ساتھ ہوتا ہے نہ ہی وینجن کے ساتھ ہوتا ہے اگر ہم انگ کی بات کریں تو انگ میں اگر دیکھا جائے تو اس کو جو ہم بات کریں گے اس کو ہم انسوار کہتے ہیں آپ دیکھیں میں نے دکھا ہوا ہے انسوار انسوار مطلب کیا ہے اس کے اچھارن میں نہ کپریوگ ہوتا ہے نہ ورڈ نکل رہتا ہے یعنی اگر ہم بات چیت کریں تو ہم اگر بولتے ہیں بنگ بنگ یہاں پر جوہر بڑا کرنا دھیان دیا ہوگا آپ نے تو یہ انسوار ہے جس پہ ناک کو تھوڑا سا جوہر دینا پڑتا ہے اور جہاں تک ہم بات کریں اہا کی اہا ویسرگ ہے اور یہ ویسرگ جو ہے اس کے اچھارن میں ہا نکلتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں پراتہ تو آپ نے کہا ہا کا پریوگ ہو رہا ہے ہا نکل رہا ہے تو یہ ہمارے سورت ہے اب اس کے بعد ایک سورت ہوتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں انناسک اور دوسرے ہوتے ہیں نرنناسک اگر ہم دیکھیں تو نرنناسک کاؤں سے ہیں یا انناسک کاؤں سے ہیں نرنناسک وہ ہوتے ہیں جن میں انگ کی ماترہ نہیں نکلتی ہے انگ کا اچارہ نہیں ہوتا ہے اگر ہم بات کریں انناسک کی تو ناک کا پریوگ ہوتا ہے آپ نے دھیان دیا نا دونوں میں ان کا پریوگ ہو رہا ہے تو اس پرکار سے اس کی بات چیت ہو گئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں وینجنوں کی وینجن کے اگر ہم بات کریں تو کاس لے کر گیا تک یہ ہمارے وینجن ہوں گے ادھر آپ دھیان دیجئے وینجن یہ کاورگ ہے چاورگ ہے ٹاورگ ہے تاورگ ہے پاورگ ہے یہاں ہم نے ورن لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ورگ میں پانچ ورن ہو رہے ہیں پانچ ورن میں یہ جو پہلا ہے کا یہ پرثم ورن ہے یہ دوتی ہے یہ ترتی ہے یہ چطورت ہے یہ پنچم ہے یہ جو آپ کی وینجن ہیں ان کو ہم اسپرسی وینجن کہتے ہیں اسپرسی وینجن یعنی موں کے اندر کسی ایک پارٹ کا ادھک پریوگ یا کنٹ کا پریوگ ہو رہا ہوتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ہم کاورگ کی بات کریں تو کاورگ میں کا خا گا گا انگا آتا ہے اگر ہم پانچوں کو دیکھ لیں تو پانچوں کا جو اچھا رہا ہے یہ کنٹ سے ہوتا ہے جب آپ بولیں کہ کا خا گا گا انگا تو آپ دیکھیں کہ کنٹ آپ کا اوپر نیچے ہو رہا ہے سو اسے ہم بولتے ہیں کنٹ یعنی ورن نام دیتے ہیں کنٹ ہماری ٹچ کرتی ہے موردھا کیا تو اوٹ ہمارے ٹچ کرتے ہیں آپ اس میں پا پا با با ما تو انہیں ہم کہتے ہیں اوشٹ آپ سمجھ چکے ہوں گے اس پرسی وینجن یہ ہو رہے ہیں اور اس کے ان کے اچھان کے اس تھان کے آدھار پر ہی ان کا نام دیا گیا ہے کلیٹ اب اگر ہم بات کریں تو یہ ڈاڈا ہے اور اس کا اچھان تا ڈاڈا ڈاڈا اگر آپ اسے بولیں گے تو آپ محسوس کریں گے جیب آپ کی جھٹکے ساتھ نیچے آتی ہے اور یہ اچھت وینجن ہوتے ہیں تو اور ہم دیکھ لیتے ہیں انتست انتست وینجن کیا ہے کنے ہم انتست وینجن کہتے ہیں جن بندنوں کو بولنے میں سانس میں کم اورودھ ہوتا ہے وہ انتست ہوتے ہیں یعنی یہاں سے سانس نکل رہے ہوتی ہے آپ دیکھیں گے یا را لا وا یا اور وا کو ارد بھی بولتے ہیں سوار را جیب ہماری تھوڑی سی مرتی سی ہے اسے ہم ننٹھٹ کہتے ہیں لا پیچھے سائٹ سے آواز آتی ہے اسے ہم پارسوک کہتے ہیں ہم نیچے لائن دیتے ہیں شا خا سا ہا کچھ لوگ اسے سا بھی بولتے ہیں سا 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 ہا سا 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 ہا نہیں ہے اچارن آپ کا سبنچ ہے شا شا خا سا ہا یہ جو خا ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بتا رہوں گے کہ کب اس کا اچارن خا ہوتا ہے اور کب اس کا اچارن سا ہوتا ہے اسے ہم اس میں کہتے ہیں آپ پوری برمانک اور بولیں گے آپ اپنا ہاتھ موں کے آگے رکھیں ساس جو باہر آپ چھوڑ رہے ہیں آپ دیکھیں گے جب آپ یہ بولیں گے شا خا سا ہا تو اس ساس میں گرم ہوا نکل رہی ہوگی اسی کارل سے اس میں کہتے ہیں اب اس کے بعد اچھپت میں نے بولا تھا را را یہ آپ کا ڈا را ہے یہ ہے را را بولنے میں تھوڑی سی دکت ہوتی ہے بٹے راڑا ہے جو ہے اچھپت ہے کیونکہ جیب ہماری جھٹکے سے آتی نیچے پر لگتی ہے تو اسے ہم اچھپت کہتے ہیں آگت آگت ہماری اپنے نہیں ہے یہ ہے زا فا ایک تو چیز آپ نے جا دیکھی ہوئی ہے چاچا جا یہ جا ہے اور جا کے نیچے جب نکتہ لگتا ہے بندی لگتی ہے تو اس کا چونٹا ہے زا تھوڑا نزاقت بھرا ہو جاتا ہے یعنی جب آپ گجل بولتے ہیں گجل ہم گجل سن رہے ہیں ہم گجل سننے کیسے تو گجل کوئی چیز نہیں ہے وہ جو چیز ہے وہ ہے گزل سو جا کو چونٹا کوئی سپکار سے ہو رہا ہوگا سو یہاں پر بات چیز آگئی زا اور یہ فا یہ بھی ہمارا آگت ہے آگت مطلب کیا ہے باہر سے آئے ہوئے ہیں ہماری اپنی ورمالہ کے نہیں ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ایک اور آگت ہمیں دکھا جاتا ہے آ آ آ آ آ آ آ آ آ جو کہ او نہیں ہے نہ ہی آ آ آ ہے اگر آپ دیکھیں کالج کالج جو بھی انگریجی hilar地 ہے ان میں ان کا uچاناتا ہے کالج ڈکٹر تو آ بھی نہیں ہے ڈاکٹر آپ سمجھانے گے کو تو یہ ہمارے آگت ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ جو زا اور فا ہیں ان کو ہم سنگرسی بولتے ہیں ڈا فا تو ہم دیکھتے ہیں جی بھماری سنگرسی کر رہی ہوتی ہے تو یہ سنگرسی بھی ہمارے ہو گیا ہے میں کیا ہوتا ہے کہ دو ونگل ایک ساتھ ملے ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں چھا تو چھا ایسے تو سمجھے ہم دکت ہوگی اس کو ہم انگلیس میں دیکھیں تو چھا کیا ہوگا کش یعنی کا پلس شا ترا تی آر اے ترا یعنی تا اور را گیا جا پلس ایا میں نے گیان پیٹ میں لکھا ہوا ہے جی وائی این گیان جبکہ گیان کی واقعی سلوکتی gnan لیکن gnan کا پریوک میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ آپ اسے جنرل یا کچھ بھی عذر پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ اس کا ایڈیا آپ کو تھا نہیں سو جاہر سی بات ہے اب آپ سمجھ لیجے کہ وہ جو گیان ہے اس کی اسپیلنگ ہے gnan میں نے جی وائی لکھا ہوا ہے جانبوچ کر تو یہ تو آپ کا گیا ہو گیا پھر سرا کے ارواق در ہے دوسرا ایسے چار ہے شاہ اور را کا جوڑ تو اس پرکار سے آپ کے یہ سارے سارے انجان ہو گئے آپ کو انجان یاد کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے آپ جب ان کا اچانر کریں گے تو ان کے اچانر سے ہی آپ کو پتا جل جائے گا کہ آپ کا کون سا پارٹ باڑی کا موں کا اس کو بولنے میں پریشانی محسوس کر رہا ہے یا بولنے سے پرباویت ہو رہا ہے جائز سی بات ہے ان کے نام یہ ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں سوگوز دھنیوں کی اگھوز دھنیوں کی یا پھر الپران کی یا مہاپران کی سوگوز دھنیا وہ دھنیا ہیں جن کو بولنے کے لئے ہمارا جو کنٹ ہے یہ موو کرتا ہے جو سورتنٹر ہے اس پر پرباو پڑتا ہے یہ ہلتا ہے یہ سگوز ہے اور جس پر اس پر پرباو نہیں پڑتا ہے وہ اگھوز ہیں سگوز میں کون کون سو رہی ہیں ورگوں کے ترتی چطرت اور پنچم وینجن ترتی چطرت اور پنچم وینجن یہ ہو گئے آپ کے اور یہ آپ کے دیکھیں یہ تین ہو گئے اس کے لئے اڑا اڑا زا یا را لا واہا یہ جو ہوں گے سگوز دنیوں میں آنگے اگھوز میں اگر آپ دیکھیں گے تو ورگوں کے پرسہ میں ہم دھتی وینجن یعنی یہ لائن اور یہ لائن اس کے ساتھ ساتھ فا سا خا سا یہ جو ہے یہ آپ کیوں گے علف پرانہ علف پرانہ کو بولتے ہیں تو وایو کا جو پرواہ ہوتا ہے وایو کو جو ماترہ ہوتی وہ کم نکلتی پرانہ پرانہ نکل گئے وایو نکل گئی سو یہ جو وایو ہے جب یہ کم ماترہ نکلتی ہے جن برانوں کو بولنے میں ان برانوں کو ہم علف پرانہ کہتے ہیں جن میں سامل ہے پرثم دوتی پرثم ترتی تتہ پنچم مینجن پرثم یہ لائن ترتی یہ لائن پنچم یہ لائن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے را یا را لا واہ مہا پرانہ کی بات کریں تو ان کو بولنے میں سوانس کی ماترہ نکلتی ہے اور یہ جو آپ کے ہیں وہ کون سے دوتی ترت چطورت یعنی یہ لائن اور یہ لائن اس کے ساتھ ساتھ را سا خا سا ہا یاد کرنے طریقہ سب سے اچھا یہ ہوگا کہ آپ سگوز دھنیوں کو صرف یاد کر لیں جو بچتے ہیں وہ اگھوز میں آتے ہیں اس کے بعد پرانہ میں بھی آپ دیکھئے تو الپرانہ پر یاد کر لیں مہاں پرانہ آ رہا ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جنجنوں کو دو چار چھے بار بولیں گے اور اندر سے احساس کریں گے کہ ان ورنوں کا اچھانک کیسے ہو رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے تو آپ کو اس ورن مالا کو یاد کرنے کی آسکتا بلکل نہیں ہوگی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پنچم آپ کا ورن دکھائی دے رہا ہے یعنی یہ ورن ہیں یہ پنچم ورن ہیں انہیں ہم ناسک کے بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کو بولنے میں ناک کا پریوگتا ہے انگا یہاں نا نا تو آپ دیکھیں گے جو جور پڑتا ہے یہاں پر پڑتا ہے سو دوستوں یہ تو آپ کی تھی ورن مالا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سونج میں آ چکے ہوگی کیونکہ میں نے اس کا سارے کا سارے کا ورن کر دیا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی ڈاؤٹ کر رہی ہے تو آپ اسے دوبارہ دیکھ لیں پہلے ایک بار ایک دن نانو سلیں گے جائر سے بات میں تھوڑا جلدی سے بولتا ہوں جس کے پیچھے کہاں کیا ہے کہ کم سمیقہ ہونا لیکن اس کے بعد جو دن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ساری چیزوں کو میں بیوست بتا دوں میں جب کتابوں کو دیکھا تو کتابوں میں کئی پرکار کی چیزیں ہیں لوگ اُلاج رہے ہیں پرست نالگ الگ سے ہیں جاہر سی باتوں کئی نہیں کہیں پریشان ہو رہے ہیں ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے سو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ہندی پوری طرح سے سمجھاتا ہو چلوں تاکہ جو بھی جاننیشن ہیں آپ کہیں پر جرہ بھی کنفیوز نہ ہو دوستو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اگلی بار پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آوں گا لیکن آپ دھیان رکھے گا اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ سبسکرائب کروائیں سبسکرائبر بڑھائیں لائس بڑھائیں اگر نہیں اچھا لگتا ہے تو جاہر سی بات ہے آپ ہمیں کمنٹ لکھیں ہماری کمیوں کو بتائیں اور اس کے بعد بھی میں صرف سے آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ سبسکرائب نہیں بھی کرتے ہیں کوئی دباؤ نہیں ہے میں ریکوشٹ کہہ سکتا ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں جب ہم لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں تو مجھے یہ کہنے میں اچھا لگتا ہے کہ میری اتنے سبسکرائبر ہیں یعنی اتنے لوگ ہیں جو میری باتوں کو پسند کر رہے ہیں میری باتوں کو سننا چاہتے ہیں اور جاہر سی بات ہے جو آپ سن رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ میری بولنے کی اور اچھا ہوتی میں چاہتا ہوں کتنا جادہ آپ کو دوں اور اگلا جو ویڈیو آئے گا اس کے پہلے میں دیکھوں دیکھنا چاہوں گا کہ کتنے لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے اگلی بار جو میری آواز ہوگی اس میں دم ہوگی یا کمجور ہوگی یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے میرے پسلے ویڈیوز کو کتنا لائک کیا ہے تھینکس